اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاہر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روشن پنجاب دوستو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ لاب برڈ کے حوالے سے کہ کس طرح ہم لوگ ایک مہینے میں چالیس سے پچاس ہزار رپیہ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں کما سکتے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ویڈیو ہے اور آگے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لوگ کما رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دو چار چیزیں جو بیسک ہیں آپ کو ان کے بارے میں لازم پتا ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی پرندے ہیں یا جو بھی جانور ہیں ان کے بارے میں بیسک جب تک آپ کو معلومات نہیں ہوں گی تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے آپ کو بیسک معلومات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ساری بیسک معلومات اور ان کے جو مسائل ہیں جو مین مین مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ زیادہ ارن نہیں کر سکتے آپ کے انڈے آتے ہیں بچے صحیح نہیں ہوتے کمزور ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو بچے آتے ہیں وہ جلدی گروہ نہیں کرتے اس کے علاوہ جو آپ پیر لگاتے ہیں وہ جلدی ایگ لے نہیں کرتے اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ارن بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں اور آپ جوڑا لگانے کے بعد جب پرندہ یا اس کا چکس لے کے یا بچہ جو ہے اڈل پیر لے کے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو آپ کو ریٹ کس وجہ سے ٹھیک نہیں لگتا یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو کائنلی سبکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہتر سے اچھی اور ویڈیو لاتا رہوں گا دوستو بات کرتے ہیں سب سے بنیادی چیز سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نئے ہیں یا پرانے ہیں یا آپ کے پاس ایکسپیریئنس اولڈر بھی ہیں تو ہم لوگ کس وجہ سے مار کھاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ پیر لگاتے ہیں تو ان کی کم سے کم ایج جو ہے سات سے نو ماہ آٹھ سے نو ماہ تک تقریب بنونی چاہیے کیونکہ اگر اس سے کم آپ پیر لگائیں گے تو جس سے آپ کی بریڈنگ کے اوپر بھی فرق آئے گا جو آپ پیر لگا رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس کے بھی مسائل آئیں گے اور جو آپ کے چکس آئیں گے وہ بھی کمزور ہوں گے یا وہ آپ کو اتنے اچھے چکس نہیں دے سکے گی اگر آپ اس سے کم جو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس سے کم والے جو ہے نا وہ ایج والے اگر آپ پیر لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہ جو ہے اچھی بریڈ نہیں دیں گے اس کے لئے آپ نے کرنا ہے کہ اپنے کم سے کم آٹھ سے نو ماہ کا جو پیر ہے وہ لگانے اس سے کم پیر آپ نے نہیں لگانے اور دوسری بات ان کے لئے ہے کہ اگر آپ آٹھ سے نو ماہ کا پیر لگاتے ہیں اس کی جو آپ نے جگہ کیج بنانی ہے یا آپ نے اس کو ان کی کلونی بنانی ہے ان کے اندر سٹکس لگانی ہے اس کے بارے میں آپ کو لازم پتا ہونا چاہیے کیونکہ جو آپ کلونی بناتے ہیں یا آپ ان کے لئے کیج بناتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو سٹکس لگانی ہے ان کے اوپر فی میل کا جو پنجہ ہے وہ کم سے کم سٹک کتنی ہو کہ پورا پنجہ اس کے اوپر آئے یہ چیزیں آپ کو جو بڑے بڑے فارمر ہیں وہ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل کا اگر آپ وہ سٹک تھوڑی بڑی لگائیں گے فی میل کا اس کے اوپر پنجہ صحیح نہیں جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بعض جگہوں پہ یا بعض فارمر یا وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پرینڈے جو ہیں وہ اندے دے رہے ہیں لیکن بچے نہیں نکلتے ان میں تھے اصل مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فی میل کا اوپر پنجہ صحیح سے نہیں یادتا ہے وہ صحیح سے اس کے ساتھ ملاب نہیں کر سکتے بڑھ آفت میں تو اس کی وجہ سے وہ جو اندے دیتی ہے لیکن بچے نہیں دے سکتی بچے نہیں نکلتے اس کی مین وجہ جی ہے ان کے ملاب میں وہ چیز جو نار ماردہ کی آفت میں اور صحیح طریقے سے نہیں مل پاتے اور دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے یونکہ جو آپ نے فلونی بنانا ہے یا سیکٹ اپ بنانا ہے آپ نے ایسی جگہ پہ بنانا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ڈسٹربرس پسند نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی موجمس کی والا فرند ہے یہ اپنے حال میں فلونی میں کچھ رہتا ہے اس کی مزید زیادہ بچے یا اگر نیا بندہ بھی جاتا ہے تو آپ ان کو اپنے برڈ کے قریب مت جانے دیں کیونکہ اگر آپ ان کو برڈ کے قریب جانے دیں گے جس سے برڈ بہت زیادہ ڈسٹربر ہوتا ہے اور دوسری بات جو بہت ہی ضروری بات ہے آپ کو میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جلدی یعنی کہ زیادہ اور اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں اچھی بریڈ کے لیے آپ نے کبھی بھی جس رنگ اور نون رنگ ان دونوں کا میل اور فیمیل کا اپس میں جوڑا نہیں لگانا رنگ اور نون رنگ یہ ہے جس کی پرندے کو گھر سے دیکھیں جو ایک پرندہ ہوگا اس کی آنکھوں کی اوپر رنگ ہوگا یعنی رائٹ ڈائز ہے تو اس کی اوپر وائٹ رنگ ہوگا اس طرح سے رنگ ہوگا اور بعض پرندے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں ان کی آنکھوں کی اوپر رنگ نہیں ہیں اس طرح کے پرندے جو ہے دونوں آپس میں میل اور فیمیل نہیں لگانے جس کی بریڈ وہ بچے اچھے نہیں ہوتے جو بچے نکالتے ہیں وہ مارکیٹ میں اچھے ہیں یعنی کہ وہ چیز نہیں ہوتی جو مارکیٹ میں پسند کی جاتی ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ برڈ کی کلونی لگائی ہے اگر اس میں آپ کلونی لگاتے ہیں تو یہ آپ کو زیادہ بریڈ دے گئی اور کیج میں بھی یہ بریڈ کرتے ہیں لیکن کلونی میں یہ اپنے حال پر اور بہت خوش رہتے ہیں کیونکہ اس میں میل اور فیمیل ساب کٹھے ہوتے ہیں یہ آپس میں ان کا کوئی یعنی کہ یہ صحیح طریقے سے جوڑے لگ جاتے ہیں کیونکہ بعض اگر آپ جوڑا لگاتے ہیں یہ جس جانی میل اور فیمیل جو آپس میں سیٹسفائی فیل کرتے ہیں وہ اس طرح وہ جو میل ہے اور فیمیل ہے آپس میں وہی جو پیر لگ سکتے ہیں اگر وہ آپس میں سیٹسفائی نہیں ہیں تو چھر وہ میل اور فیمیل میں بریڈ تو کریں گے لیکن چکس کی اوپر بہت زیادہ فرق آئے جو چکس ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوں گے جو ان میں مسئلے مسائل آئیں گے اس کے علاوہ اگر دوستو آپ کا کوئی سوال آئے تو آپ میرے ساتھ کمیٹ بوکس میں میرے ساتھ سوال کر سکتے ہیں میں اس کو آپ کو ضرور جواب دوں گا اگر آپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہمیں ان کی فروق خوراک کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اگر آپ زیادہ اور اچھی برید لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے پرندوں کو کون سی خوراک دینی ہے اور کس طریقے سے دینی ہے پانی ہے اور اس کے علاوہ جو جو آپ کو احتیاطیں کرنی ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ